بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہوں کشمیر میں ہوئے ڈھونگ انتخابات جن کا مقصد عالمی برادری کو گمراہ کرنا تھا کو نہ صرف کشمیری عوام نے مسترد کر دیا بلکہ اسلامی تعاون تنظیم نے بھی اسے ایک لاحاصل مشق قرار دیا ہے اوائی سی کے سیکریٹری جنرل حسین براہیم طاہا کی زیر صدارت جمہوں کشمیر پر رابطہ گروپ کے اجناس کے بعد جاری ہونے والے ایک مشترکہ علامیہ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی پارلیمانی یا قانون ساز اسمبلی کے انتخابات حق خودرادیت کا ہرگز متبادل نہیں علامیہ میں کہا گیا ہے کہ جنوبی ایشیا میں پائدار امن و استحقام کا انحصاد اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق تنازع کشمیر کے حتمی حل میں مزمر ہے یہ اجلاس اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اناسی میں اجلاس کے موقع پر منعقد ہوا پاکستان کی نمائندگی وزیر دفاع خواجہ محمد عاصف نے کی دری اصنا امریکہ میں مقیم کشمیریوں اور ان کے دوستوں نے جمہوں اور کشمیر پر بھارت کے ناجائز قبضے کے خلاف نیو یوک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین نے محمد یاسین ملک اور دیگر نظر بند کشمیری رہنماؤں کی رہائی کا مطالبہ کیا شرکان جمہوں اور کشمیر کے مظلوم عوام کے ساتھ مکمل یرچہتی کا اصحار کیا بھارت کے غیر قانونی سیرے قبضہ جمہوں اور کشمیر میں نام نہاد انتخابات کے تیسرے مرحلے کے انعقاد کے خلاف مظفرہ بات میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا پاسوانے حریت جمہوں اور کشمیر کے زیرے تمام احتجاجی مظاہرہ اولڈ سیکریٹریٹ مظفرہ بات میں کیا گیا مظاہرے میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اس موقع پر مقبوضہ جمہوں اور کشمیر میں دھونگ انتخابات اور بھارتی تسلط کے خلاف فلک شگاف نارے لگائے گئے مظاہرین نے سیا جھنڈے لہرہ کر دھونگ انتخابات کے خلاف احتجاج کیا ریاست جمہوں اور کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے کشمیر کے کسی بھی ہتے میں کوئی بھی انتخابات ہو یہ مسئلہ کشمیر کی مسلمہ متنازع حیثیت کو تبدیل نہیں کر سکتے بھارت یہ جان لے کہ وہ کسی بھی قسم کے الیکشن کو وہاں پہ منقب کر کے آپ نے آپ کو خاتے آنا سمجھے کشمیر متنازع تھا کشمیر متنازع ہے اور کشمیر اس وقت تک متنازع ہی رہے گا جب تک کشمیر کے لوگوں کو سلامتی کنسل کی قراردادوں کے مطابق اپنے سیاسی اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا مقررین نے کہا کہ بندوق کی نوک پر مقبوضہ جمہوں اور کشمیر میں منقب کرائے جانے والے انتخابات ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہم اس الیکشن کو مسترد کرتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس تسراب رائے کا جو ہمارا قانونی اور ہمارا اخلاقی حق ہے وہ ہمیں دیا جاتا ہے دس راکہ آرمی کی موجودگی میں اس کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ جا کے اپنا گوڑ پھول کرے کوئی بھی مقبوضہ کشمیر کا پشندہ دلی طور پہ اس الیکشن کو نہیں مانتا کہ انڈیا ایک جمہوری ملک ہے قطعا غلط ہے انڈیا جہلے ملک ہے انڈیا ظالم ملک ہے انہوں نے کہا کہ مقبوضہ جمہور کشمیر میں انتخابات کشمیریوں کے ناقابل تنسیق حق خودرادیت کا نعم البدل نہیں ہو سکتے ہم میروائز عمر فاروق صاحب کی بات کی تاہید کرتے ہیں جو انہوں نے کل ہی ایک عالمی نجریاتی دارے سے بات کرتے ہوئے کہی کہ الیکشن مسئلہ کشمیر کی مسلمہ متنازہ حیثیت کو تبدیل نہیں کر سکتے ہم کشمیری اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی ریاست کی آزادی کے لیے جب دو جو جاری رکھیں گے مظاہرین نے اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے عالمی داروں سے مطالبہ کیا کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حل اور مقبوضہ خطے میں بھارتی جرائم کو روکنے کے لیے ٹھوس اقتامات کریں